دوسرا روح کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی معاشرے پہ احسان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے وَجَعَالْنَا مِنْهُمْ مَعِمْ مَتَنُ ان میں ایسے لیڈر کھڑے کر دیتا ہے يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا جو اس معاشرے کو چلاتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق لَمَّا سَبَرُو یہ کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے یہ صبر کا کیا مطلب ہے یہاں لیڈر کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں لیڈر کو کوئی نہیں پوچھ سکتا وہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے دیکھیں اپنی مرضی میں اندر سے ہو سکتا ہے میں بھی فیرون ہوں لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا شیخ سادی نے فرمایا نفس بلکہ مولانا روم کا ہے نفس ماہم کم تر از فیرون نیست یہ جو میرا نفس ہے نا میری جو خواہش ہے یہ بھی فیرون کی خواہش سے کم نہیں ہے لے کوراؤ نیراؤ نیست اس کے پاس لاؤ لشکر طاقت قوت ہے وہ کر لیتا ہے جو دل کرتا ہے اس پر عمل کر لیتا ہے میں کر نہیں سکتا میری اندر ہی رہ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے میری خواہش بھی وہی ہو لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا لیکن اگر میرے پاس طاقت آ جائے لیڈر بن جاؤں لوگ مجھے جو تمام طاقتور ادارے میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں اب تو جو میرے دل کی مند مرضی ہوگی وہ میں پوری کر سکتا ہوں نا اب تو اسے کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے اس پر جو سبر کر سکتے ہوں وہ یہ کام کر سکتے لما سبرو اپنی خواہش کو خود روک سکتے ہوں کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی چک نہیں عام آدمی کوئی دکاندار کوئی چوری کرے گا تھنے دار موجود ہے پولیس ہے کچھ نہ کچھ تو ہو سکتے ہیں رولار اپا ڈالیں گے آپ اور کچھ تو یہ کہیں گے کہ اس سے سودا نہیں لانے بیمان ملاوٹ کرتا ہے اس کو یہ نقصان کا ڈر ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو خوف ہے خدا کا خوف نہ بھی ہو تو معاشرے کا خوف ہے لیکن جو سب سے بڑا لیڈر ہے جس کا معاصلہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو اگر خدا کا خوف نہ ہو تو پھر کس کا خوف ہوگا ہے لما سبرو اگر وہ سبر کر خدا کا خوف ہو تو وہ معاشرے کو اللہ کے رستے پر لے کر چل سکتے ہیں زمینین یہ بات ارز کر دوں یعنی معاشرے میں اگر کرپشن ہے کرپشن ہے معاشرے میں تو اس کا بنیادی وجہ کیا ہوگی خوف خدا نہیں باقی وجوات بات کی ہیں بڑی وجہ کیا ہے خوف خدا نہیں اچھے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نئے فرشتے سیاستدان پیدا ہو کے اوپر نہیں آئیں گے یہی دوائنی کے دل پھریں گے انہی میں تبدیلی آئے کیونکہ ہمارے پس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ نئے نیچے سے قوم تیار کر کے اوپر لے کے جائیں اتنا وقت نہیں ہے لیکن ہوتا ہے کہ اللہ تعالی لحظوں میں لوگوں کو بدل دیتا ہے وہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اسکارڈ کر کے ایک طرح سے گرفتار کر کے کربلا تک لائیا جب اس نے وہاں آکے حالات دیکھے تو انہی کے لشکر میں شامل ہوگی ٹھیک ہے نا اور اللہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں جدر چاہے ادھر موڑ دے ٹھیک ہے نا مرنے سے پہلے کوئی بھی کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے زرداری صاحب بھی نیک ہو سکتے ہیں آپ کو اگر برا نہ لگے تو ٹھیک ہے نا اور بھی ہو سکتے ہیں دوسرا بھی ہو سکتا ہے تیسرا بھی ہو سکتے ہیں اب حالات وہاں پہنچ گئے ہیں کہ نیک بننا پڑے گا نہیں تو تباہی ہے بربادی ہے علاقت ہے آخر پھر کیا کھائیں گے یہ ملک ہے تو لوٹ کے کھاتے ہیں نا چلیں یہی سمجھ لیں اسی کے لیے اکٹھے ہو جائیں بچت ہو جائیں لیکن یہ کہ اب وہ جب تک صحیح روح اختیار نہیں کریں گے تو نہیں ہو سکتا تو یہ مل جل کر ان کی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کلیش نہ پیدا ہو جائے ان کا آپس میں انڈرسٹیننگ بھی ہو اللہ تعالیٰ ان میں علفت بھی ڈال دے مل کر اس ملک کو صحیح روح پر اور خود ذرا صبر کر کے چلیں اتنا بنا لیا اب نہ آگے بنایا تو کیا فرق پڑے گا نسلوں کا بن گیا ہے نسلوں کے لیے بن گیا ہے تو اب آگے نہ بنایا کچھ ملک کی بھی خدمت کر لی اس کا بھی کفارہ کا سوچ چاہدہ اللہ دل میں بات ڈال دے جسے بھلا ہو جائے ہمارے معاشرے کا ہمارے ملک کا ہمیں ایک رخ مل جائے اور جب ایسا ہو جائے گا تو یہ ساری دنیا کا بھلا ہو جائے گا